پرگرام دو ٹوک میں ہوں کرناس پنجاب کا کپتان کون الیکشن سے پہلے ہی کپتان کی سیلیکشن لیک ہو گئی ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے اردو نیوز کو دیئے گئے انٹریویو میں دعویٰ کیا ہے کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے انہیں اور ان کے صاحب زادے مونس الہی کو وزارت اعلیٰ دینے کا وعدہ کیا ہے اور اس وعدے پر پہرہ دینے کے لیے شاہ محمود قریشی فواد چودری اور حماد عزر جیسے بڑے رہنماؤں کو پنجاب میں ٹکٹ ہی جاری نہیں کیا حالانکہ شاہ محمود قریشی فواد چودری اور حماد عزر کھل کر پنجاب کی سی ایم شپ کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں لیکن جب ٹکٹ نہیں ملے اور سوالات اٹھے تو پھر توجی پیش کی گئی کہ خان صاحب نے ان کو ٹکٹ اس لیے نہیں دیا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ مرکز میں رکھنا چاہتے ہیں اور اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تو انہیں حیرانی ہوگی چند روز پہلے ناظرین خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے کسی کا نام فائنل نہیں کیا ہے تو خان صاحب نے اگر واقعی امیدوار اپنا فائنل نہیں کیا تو پرویز الہی اور مونس الہی سے کس نے وعدہ کیا ہے کیا واقعی خان صاحب نے شاہ محمود قریشی کو، حوال چودری کو اور حماد اظر کو ٹکٹ اس لیے نہیں دیے کیونکہ پرویز الہی کو ان پر ترجی دی گئی اور یہ معاملہ قفیہ رکھا گیا اگر الیکشن شیڈیول دوبارہ آتا ہے اور ٹکٹس دوبارہ جاری ہوتے ہیں تب بھی کپتان کی سیلیکشن کیا برقلا رہے گی یا پارٹی میں تقسیم اور دباؤ کے بعد فیصلے بدل سکتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے پرگرام میں آج میرے معزز مہمانوں میں مجھے مسلم لیگ نون سے نحال حاشمی صاحب جوئن کر رہے ہیں سینئر آنو مائے بہت شکریہ اسلام علیکم سر آمیر زیا صاحب سینئر آنیلسٹ ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سنہ بچہ صاحبہ سینئر آنیلسٹ ہیں آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید میں کہوں گی نحال صاحب ذرا آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں سر خان صاحب نے اور مونس الائی سے سی ایم شپ کے وعدے کی ہیں یہ انکشاف کر رہے ہیں خود پرویز الائی صاحب اور ان کو اپنا پوٹیشنل امیدوار ظاہر کر رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے دیگر سینئر آنو مہ جس میں احمد ازر ہیں شاہ محمود قریشی ہیں ان کو ٹکٹس نہیں جاری کی ہیں فواری کی ہیں فوار چودی کو ٹکٹ ٹین دیا ہے ان کی خواہشوں کو نظر انداز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب نے صحیح سوچا ہے اور ٹھیک سوچا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی چانس ملے نہ ملے تو انہوں نے سب سے بڑے ڈاکو کو پنجاب کے پنجاب کو لوٹنے کے لیے کہا کہ آپ اگر اگلے بار آ جائیں گے تو صحیح طریقے سے لوٹیں گے کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ خان صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا ڈاکو پرویز الائی ہے شاید ان کے نظر میں بزدار صاحب ذرا چھوٹے ڈاکو ہوں اور شاید جو فواد چودری صاحب ہوں وہ شاید اتنے بڑے ڈاکو نہ ہوں تو وہ خود بھی یہی کام کرتے ہیں وہ کبھی گھڑی اٹھا کے بیش دیتے ہیں کبھی کچھ اور چیزیں بیش دیتے ہیں تو انہوں نے جو جیسا ہوتا ہے تو وہ اپنی جیسا آدمی منتخب کیا انہوں نے اس میں آپ کو تاجیب ہونے کی بات نہیں ان کی آپس کی بات ہے یہ ڈاکو راجل آنا چاہتے ہیں وہ ایسا آدمی آگا ہے جو میٹرو بس بنائے گا اورنچ سٹین بنائے گا پنجاب کے ہر اصلہ میں روڈیں سڑکیں بنائے گا پلانٹ کے ہاسپیٹلز بنائے گا دانشگاہ بنائے گا کالجز بنائے گا انورسٹری بنائے گا فیلڈ ٹو مارکٹ کے لیے سڑکیں بنائے گا بچوں کو لیپ ٹاپ دے گا روزگار کے مواقع بنائے گا سر پہلے میدان میں اتارنے کے لیے ٹکٹ سے جاری کریں بعد میں پھر یہ پلاننگ ہوگی نا سر پہلے آپ لوگوں نے تو ابھی تک ٹکٹ سے جاری نہیں کیا ہمارا ہر ممبر ہمارا ہر ممبر ٹھیک ہمارا ہر ممبر جو نواز شریف کے ٹیم کا عصہ ہے وہ یہ کام کرنا جانتا ہے ٹھیک ٹھیک سر سر پرویز علائی صاحب انکشاف کر رہے ہیں خان صاحب نے وعدہ کیا ہے ان سے سی ایم شپ کا دوسری طرف اگر خان صاحب کا سٹیٹمنٹ میں دیکھتی ہوں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہوا ہے پرویز علائی صاحب کو کس نے یہ کہا ہوگا تو انہوں نے اتنا بڑا انکشاف کر دیا مجھے مزیدار بات یہ کہ اردو کا ایک محاورہ یاد آ رہا ہے سوت نہ کپاس جولاہے سے لٹھم لٹھا یعنی کہ ابھی الیکشن ہوئے نہیں اور نہ کوئی ہمیں آسار نظر آ رہے اور ہم جو ہیں چیف نسٹر کے اوپر کہ کون پنجاب کا بنے گا وزیرالہ اس پر بحث کر رہے ہیں اور اس میں پرویز علائی صاحب بھی اس کے دعوے دار ہیں اور مایوس راکین بھی ہیں تو میرے خواہل میں یہ بھی بہت بحث بات کی ہے پہلا تو سوال یہ کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو قیاس آ رہا ہی کیا مطلب میں نظر آ رہے کہ الیکشن فیل حال نہیں ہوتے ہوئے ٹھیک ہے کیا اکتوبر میں الیکشن ہوں گے اس پہ بھی لوگ بہت سارے سوال یہ نشان کھڑے کر رہے ہیں تو میرے خواہل میں یہ بحث جو ہے کرن صاحبہ قبل از وقت ہے لیکن کیونکہ یہ سوال آپ نے رکھا ہے میرے خواہل میں جو وعدہ یہ پرویز علائی صاحب نے اپنی پارٹی کو جو اس میں کہتا ہے زم کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ میرے خواہل میں کسی شورٹی پہ کیا ہوگا کسی وعدے پہ کیا ہوگا اور وہ وعدہ یہی ہو سکتا ہے کہ جناب آپ کو جو پنجاب کا سب سے ہائیست منصب ہے سب سے بلند منصب ہے اس کا آپ کو یا آپ کے جو خاند ان کے جو صاحب زادے ہیں وہ ان کو دیا جائے گا یہ میں قیاس آرہی کروں اور اس کے اندر اس کی ٹھوس وجوہات بھی ہیں ورنہ کوئی اور وجہ بنتی نہیں ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پرویز علائی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی مجھے یا میرے بیٹے کو دیں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وزن ہے ان کی بات میں اچھے جہاں تک یہ نحال حاشمی صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور ان سے میں بڑی رہنمائی لیتا رہتا ہوں سیاسی معاملات پر پوچھتا بھی رہتا ہوں انہوں نے کہا کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو بلکل اسی طرح کے وہ ہیں کہ جو ان کے رہنمائی ہیں شہباز شریف صاحب وہ زرداری صاحب کا پیٹ پھڑا کرتے تھے کوئی زیادہ پرانی بات نہیں تو ہماری سیاستدان جو اس خسم کی کہتے ہیں نا باتیں کرتے ہیں کہ جسے لوگ چونک پڑے ہم نے پہلے کیا کہا تھا نہ نواز شریف صاحب کو یاد رہتا ہے نہ عمران خان کو یاد رہتا ہے نہ شہباز شریف صاحب کو یاد رہتا ہے سب ایک دوسرے کو چورو ڈاکو کہتے ہیں کس نے کس کو چورو ڈاکو نہیں کہا آپ مجھے بتائیں بلاول کیا ان کی شان میں تعریفیں کیا کرتے تھے شریف خاندان کی یاد تو کریں ان کی تقاریر زرداری صاحب کیا تعریفیں کیا کرتے تھے پیزر یہ کوشن میں رکھوں گے ان کے سامنے کے کیا ہی اچھا ہو اب اگر یہ حافظ میں اتحاد بنا کر حکومت میں ہے ساتھ میں تو ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں ایک دوسرے سے ایکس کیوز کر لیں اس پہ میں بات کرتی ہوں لیکن سنہ صاحبہ یعنی کہ محبتوں کا محبتوں کا یہ عالم تھا کہ جب وزیراعظم بنیش نواز شریف صاحب اور بینظیر وہاں سے گئیں تو انہوں نے باقاعدہ کیونکہ وہ کتے ہوتے پالتے تھے پورا انہوں نے کہتے ہیں پاک کروایا صوفے کے کپڑے بدلوایا فرنیچر بدلوایا تو یہ محبتوں کا علم ہوا کرتا تھے ایک دوسرے کے ساتھ تو سب ہمیں بھی یاد ہے نحال صاحب بلکہ زیادہ اچھی روشنی ڈالیں گے کہ کیا دونوں طرف آدھ لگی جی ہوا کرتی تھی تو اس میں بڑی بات نہیں کہ عمران خان ان کو ڈاکو کہا کرتے تھے ساری لوگ ایک دوسرے کو ڈاکو اور چھوڑ کہتے اور ہماری تو پارلیمنٹ جو ہے بدلوانوں کو سپورٹ کرنے کا سہل سر اب تو سیاسی عریف بدل گئے نا سر مسلمی اقنون اور پی ٹی آئی سیاسی عریف ہو گئے نا سر تو اب یہ سارے معاملہ ادھر چل رہے ہیں سنا صاحبہ یہ جو بات ہوئی ہے جو بات ہوئی ہے اور بڑی بڑی بڑا ویلیڈ پوائنٹ ریس کیا ہے عمرزیہ صاحب نے کہ ابھی تو سوال یہ ہونا چاہے تھا کہ بھئی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن ابھی الیکشن ہی نہیں ہوا ہے الیکشن کے بارے میں پتہ نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہی یہ انکشاف پرویزیلائی صاحب کی طرف سے کرنا کہ سی ایم شپ کا وعدہ کیا ہوا ہے خان صاحب نے یہ ٹائمنگز ہیں اور یہ اس موقع پر ہی بات کیوں چھڑی پرویزیلائی صاحب نے میرا حال ہے نے یاد دہانی کرائی ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ کو یاد ہے نا میں نے سیملی کیوں توڑی تھی کس بنیاد پر توڑی تھی کس شرط پر توڑی تھی آپ نے یاد نا کیا وعدے پیمانے کیے تھے تو میرا حال ہے عمران خان صاحب کو یاد دہانی کروا رہے ہیں پرویزیلائی صاحب اور پرویزیلائی صاحب اس لیے یاد دہانی کرا رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ ایک ریکرڈ رہا ہے کہ پہلے بی جب انہوں نے سی ایم پنجاب چوز کرنا تھا تو انہوں نے کہا میں بہت زبرتست آدمی لے کر آئے ہوں اس کا کیا لیول ہوگا اور وہ کیا کرے گا زبرتست پرفارمنس ہوگی اور ہی کمز فرم در گراس روٹس اور بھائی وہ کتنے وہ ان کے گھر میں تو جنریٹر بھی نہیں ہے بجلی بھی نہیں ہے اور اس کے بعد ماشاءاللہ جاتے جاتے یہاں پہ میرا خیال ہے بجلی کے کھمبے بھی وہ لے ہی گئے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو عمران خان صاحب کا ریکارڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے سرن صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو وہ اس قیاس کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید عثمان بزار صاحب کو ہی دوبارہ یہ موقع دے دیا جائے تو اسی وجہ سے تو پرویز علائی صاحب نے موقع نہیں سمجھتے ہوئے کہ خان صاحب کو بھی ایک کلیارٹی دے دیں اور ایک آن ریکارڈ بھی چیز آ جائے لیکن کوئی بائید نہیں ہے عمران خان صاحب صاحب کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں وہ دوبارہ عثمان بزار کو لے آئے میرا پنجاب میری مرضی میرا سی ایم میری مرضی کسی کو پسند ہے نہیں پسند ہے بزار صاحب کے اوپر وجہ اختلاف بھی بنے ہیں بزار صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ نے ٹکر لی اس بنیاد پر یہ ہر طرح انت سے یہ ڈفرنس رہا لیکن آپ اس پر قائم رہے کیونکہ این کا لفظ بہت ضروری تھا اب ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ میں اس پر کومنٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں لیکن اگر ہر چیز نکات سے لے کے باقی تمام تر چیزیں اگر صرف الیکشن حاصل کرنے کے لیے اور وزیر آزم بننے کے لیے کی گئی ہیں تو یہ تمام تر ایفرٹس جو ہیں they bought some fruit ضرور انہوں نے تھوڑا سا بیعت کیا ہے فروٹ لیکن وہ فروٹ عمران خان صاحب کھا چکے ہیں اور اب دوسری فضل ابھی آنے میں دیر ہے تو یہ الیکشنز ہونا نہ ہونا میرے خیال اب یہ سوال ہی نہیں ہے الیکشنز نہیں ہوں گے چودہ مہی کو اب اس کے پر کنٹیمٹ لگے گی ریویو پٹیشن میں نظرہ سانی ہوگی کوئی روم سپیس کوئی سپیس کریئٹ کی جائے گی کوئی یو ٹرن لے سکتا ہے کیونکہ میرے خیال ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ جو خان صاحب نے انٹریویو دیا اور اس میں کہہ رہے تھے کہ ابھی نام ہی انہوں نے فائنل نہیں کیا تو کیا خان صاحب کو یہ خوف ہے کہیں نہ کہیں کہ اگر یہ بات ڈسکلوز ہو جائے گی تو پھر پارٹی میں تقسیم شروع ہو جائے گی اور اب ابسلی یہ ڈسکلوز ہو گئی ہے پرویز الائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی میں تقسیم ہوگی دیکھیں میں بار بار یہ کہتی رہی ہوں اور میں اپنا آپ کو پھر ایک دوار دور رہا ہوں گی کہ عمران خان صاحب بہت ویلے ہیں ان کے پاس بہت ٹائم ہے اور ان کی پارٹی کے پاس بھی دیکھیں نہ کوئی عہدہ رہ گیا ہے نہ کوئی اسیمبلی رہ گئی ہے کام کرنے کے لیے ان کے پاس ہے نہیں پورا دن وہ اسی طرح سے کام کرتے رہتے ہیں کبھی جلسے کرتے ہیں کبھی بلند و بانگ داگوے کرتے ہیں کبھی کوئی کیس سوچتے ہیں کبھی کوئی اور سازش کا انصر ڈھونتے ہیں کبھی اپنے اوپر جو حملہ ہے اس کی انفرمیشن شیئر کرتے ہیں تو میرا خیال ہے امران خان صاحب کو کوئی یا تو کوئی پوزیشن دے دیں میں تو نیحال صاحب کو کاؤں گی ان کو پارلیمنٹ میں واپس لیا تھا کہ کوئی تو کام کو لگیں یہ لوگ تاکہ یہ اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے ان پولیٹیکل انفائٹنگ تو ہے پارٹی میں اور یہ راست تو نہیں ہے شاہ محمود قریشی صاحب کتنے پسند ہے ان کو عصد کیسر صاحب جنہوں نے مذاکرات کی بات کی اب وہ کہاں ہے کوئی یہ پوچھے کہ امران خان صاحب کب کسی کو give an inch take a mile والی معاملہ ہے اور he doesn't owe anyone anything not an explanation not an apology and not anything really ٹھیک نیحال صاحب دیکھیں اس وقت خان صاحب جس کو بھی ٹکٹ دیں اس بات کو تو ماننا پڑے گا آپ مانے یا مانے سے لیکن پاکستان تحریک انصاف کا بوم ہے اس وقت تو آپ کی پارٹی کی طرف سے مسلمی نون کا کون ایسا تگڑا امیدوار ہوگا پنجاب میں حمزہ شاہباز یا مریم نواز صاحبہ ہوں گی دیکھیں کرن بلی کو خواب میں ان دولوں میں سے تگڑا امیدوار کون ہوگا میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں بلی کو خواب میں بھی چھے چھے نظر آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شیخ چلی جو ہے وہ شاگردی اختیار کر لے گا عمران خان صاحب کا کس نے کہا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی الیکشن جیتے گی اور اکثریت پائے گی یہ جو باقی پارٹیاں ہیں جن کی خدمات پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں جن کے دور میں لائن آرڈر بہت بہتر تھا جنہوں نے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دی علاج کی سہولت دی ایک روپے کا پرچی بنتا تھا ہسپتالوں میں جن کے بچے مفت میں پڑ رہے تھے جن کے دور میں میٹرو بس تو چھوڑے باقی دیگر بس تھے وہ چلتے رہے جہاں ہسپتال کو اپگریڈیشن کیا گیا جہاں پہ نوجوانوں کو اس پورس میں ہو یا اس کو نہیں ملے گا تو یہ میرا ہر امیدوار جس پہ نواز شریف ہاتھ رکھے گا وہی سب سے تگڑا امیدوار ہوگا اور ہمارے پاس ایک نہیں ہے ہمارے پاس بے شمار آرکیٹیکٹ ہیں جو لاہور اور پنجاب آپ کی رائے میں کون ہے مریم صاحبہ یا ہمزہ شہباز دیکھئے جس پہ بھی ہاتھ رکھیں گے محمد نواز شریف صاحب وہی ہیرو ہوگا میں آپ کی رائے پوچھ رہی ہوں سر ہماری یہ جمہور ہے جمہوریت ہے ہماری سنٹرل برکنگ کارٹی میں ڈسکشن ہوگی اور اس کے بعد محمد نواز شریف صاحب اور دیگر قائدین اس کا فیصلہ کریں گے ایسے نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں نا ہم نے ماضی میں خوصہ صاحب کو بھی ہمارے پارٹی سے بنے ہیں ماضی میں ہمارے طرف سے وائن صاحب بھی بنے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف فیملی بہار بھی ہر طرف جو بھی بہترین کینڈیڈیٹ ہوگا جسے محمد نواز شریف اور پارٹی کی سنٹرل ورکنگ کامیڈی سمجھتی ہے ہمارے پاس ایک نہیں بہار سے بھی کوئی تگڑا امیدوار ہو سکتا ہے ماضی میں بھی رہا ہے جب سر وہ ماضی میں جب رہیں جب شریف خاندان سیاست سے آؤٹ تھا سر یا اس وقت رہیں نہیں 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 اس سے پہلے بھی رہیں غلام حیدر وائن صاحب کب باہر تھے اور وہ مانکہ صاحب جب تھے وہ کب باہر تھے ہم تو اسی وقت تھے ودیر آدم تھے میاں محمد نواز شیف صاحب صحیح آجا آمیر زیاد صاحب یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں چودہ مئی سے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر رہے ہیں کیا ان کے اس سٹیٹمنٹ سے مذاکرات کی ناکامی واضح اجازت ہے مذاکرات کی ناکامی سے پہلے کون بنے گا پنجاب کا وزیرحالہ جو آپ بات کری تھے کہ کون ہوگا نون لیگ میں سے میں یہ شرط لگا کے کہنے کو تیار ہوں جو بھی ہوگا وہ شریف خاندان میں سے ہوگا اور یہ جو ابھی نحال صاحب مثال دے رہے تھے غلام حیدر وائن صاحب کے پڑے شریف سیاستدان تھے اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت کہتے ہیں نواز شریف صاحب کا نیا نیا فرائم منسٹرشپ تھا تو شروع میں ایک دو سال انہوں نے موقع دیا لیکن پھر جب کہتے ہیں نا کہ وہ خون لگا موں کو اس کے بعد آپ دیکھیں صرف شریف خاندان کے لوگوں کو ہی جو مناسب ترین اہم ترین یہ آپ نے غلط الفاظ کہا آمیر بھائی آپ سے گزارش ہوگا آپ یہ سیاستدانوں کے بعد بری بات کرتے ہیں بیچ میں ہمیں وہ کہنے محبت کی بات کریں آپ سے میں یہ ارس کر رہا تھا میں یہ ارس کر رہا تھا بھائی میں بھی سیاست داروں تو میرے موں کو خون لگ گیا نہیں یہ تو آپ نے مجھے جانور سے تشویح دے دی آپ خون لگا محروسی سیاست کا خون ہوتا ہے آپ کو میں نہیں کہہ رہا آپ تو بڑے چھے آدمی بہت اماندار آدمی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا خون لگا موں کو یار کیونکہ محروسی سیاست کا جمہورمیت سے کوئی بالک نہیں کرتے ہیں میرا یہ یقین ہے میرا یقین ہے غلط ہو سکتا ہوں میں نہیں کہہ رہا کہ میں صحیح ہوں بگر میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں بھی میڈل کلاس کا آدمی ہوں لوگ میڈل کلاس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے دیمک ہے محروسی سیاست جب تک ہم اس کے سہر کو نہیں توڑیں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا دنیا میں کہا نہیں ہے محروسی سیاست محروسی سیاست ایسے نہیں ہوتی ایسے لوگ ہونے جائیں مردیان ایسے نہیں ہوتا مریم جیسے دن رات ایک کیا ہے چوبیس چھوٹ آپ جائیں نا جیل مریم جیسے جیل ٹھیک ہے آمر جیل صاحب پلیز میری بات کے جواب دیجئے میں نے آگے بڑھنا ہے آپ سفر کریں جی میں دے رہا ہوں نیحال صاحب مجھے بات ہی نہیں کرنے دیرے نیحال صاحب مجھے اپنا جواب بھی دے دیا نیحال صاحب مجھے پلیز امران خان آپ نے کہا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے مذاکرات ناکام ہو چکے اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے امران خان نے جو بھی حربہ وازمات سکتے تھے اسمبلی کو ڈیزولف کرنے کا استیفہ دینے کا احتجاج کرنے کا جلسہ کرنے کا انہوں نے کر لیا اور ان کو اس کے بدلے الیکشن ملتے ہوئے نظر نہیں آرے کیونکہ سچی بات یہ کہ جہاں پہ حکومت ہو اور ریاست اگر اس کی کہتے ہیں ادارے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے تو امران خان کو یہ بات بالکل میرے خواہ میں ڈیلائزیشن ہے لیکن اب ان کے پاس دو ہی راستے ہیں میرے خواہ میں کمپرومائز کے راستے تو وہ نہیں اپنائیں گے وہ احتجاج ہی کا راستہ اپنائیں گے اور احتجاج اگر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں غیر یقینی صورتحال رہے گی اسی طرح جوتیوں میں ڈال بٹے گی اور یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ ٹھیک امران خان اگر کامیاب نہیں ہو رہے تو حکومت بھی کامیاب نہیں ہو رہی حکومت کی ناکامی یہ ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی اگر آپ کو ملکی معیشت کو بھمر سے نکالنا ہے تو اس کے لیے سیاسی ستہ کام پہلی شرط ہے اجھے وہ میرے خواہ میں ہماری حکومت شعافیہ کہ یہ کلیکٹیف فیلئر ہے مشترکہ ناکامی ہے کہ یہ ان مسائل کو حلی نہیں کر پا رہے اور کیونکہ نہیں کر پا رہے تو آپ دیکھیں ملک جو ہے مشکلات در مشکلات اور ایسی صورتحال پہ آ گئے کہ ہم بالکل لیٹ چکے ہیں ہماری معیشت یہ میں آپ کو بالکل دوست میں بزنس مین سے ملتا ہوں بات کرتا ہوں ہمارے یہاں سے برین ڈرین نہیں ہو رہا خالی ہماری یہاں سے ویلڈ ڈرین ہو رہے ہیں لوگ یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں اپنے سرماعے سمیت جو کہ بڑی خطرناک بات ہے اس سے ہمارے ہاتھوں سے چیزیں پہلی آپ کو پتا ہے گرن کے لوگوں کے پاس مہنگائی کے مارے 48 فیسٹس سے زیادہ مہنگائی ہے پچھلے افتے کی جو ریکارڈ کی گئی ہے تاریخ کی بلند تریفتہ اور ابھی مزید بڑھنی ہے سر ابھی پریڈکشنز آ رہی ہیں کہ یہ اس مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا درست کہہ رہے ہیں اسی بات کو میں بڑھاتی ہوں آگے اب جانے نہ جانے گولی نہ جانے باغ تو سارا جانے سب کو پتا ہے کیا صورتحال ہے جی جی صحیح سنہ صاحبہ پرویز الائی صاحب کے بیان سے آج یہ تاثر ملا ہے کہ انہیں نئی قیادت سے نہیں ان کی ٹیم سے مسئلہ ہے اور خان صاحب کے الزامات بھی اب صرف ایک ہی نام تک محدود ہو گئے ہیں تو کیا تحریک انصاف پیچھے ہٹ رہی ہے ایک طرف پیچھے ہٹری اور دوسرے طرف چودہ مائی کو سڑکوں پر نکلنے کی بات کر رہی ہے پی ٹی آئی کا کیا موٹ دکھائی دے رہے آپ کو میرا خیال ہے کہ میں نے جو سنائے وہ یہ ہے کہ چودہ تک یہ جلسے کریں گے کل سے شروع کر کے چودہ تک یہ جلسے کریں گے پھر تو کرتے ہی رہیں گے الحمدللہ ان کیا سوار کام کیا ہے کرنے کو لیکن یہ مجھے بتا دیں کہ ٹکٹ تو جس کو بھی درزی دے دیں پولٹیکل انفائٹنگ ہے تو چلیں وہ بھی آپ درکنار رکھتی جائے پرویز الائی صاحب کی اپنے کیا معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں وہ کس طرح سے گھر سے فرار ہوئے کیسے انہوں نے ڈبل ٹیک کیا اوور ٹیک کیا تمام سیکیورٹی داروں کو یہ ان کے اوپر بڑا فیدرندہز کیپ ہے تو میرا خیال ہے وہ کیپ عمران خانز آپ جائیں تو ان کو پناہ دیں یا خود پہن لیں لیکن دیکھئے میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ اس وقت کون سوچ رہے عوام کے بارے میں کون سوچ رہے اس وقت کہ ہم نے سستہ آٹھا سستی روٹی کسی کے پاس کوئی پلان ہے اور آج مجھے جو بہت تشویش ہے وہ چین کے بیان پر بھی ہے کہ چین آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے پولٹیکل معاملات ذرا دیکھئے نظر سانی کیجئے آپ کا ایک سی پیک کا معاملہ ان کے ساتھ جو آپ کا میجر اندر انسٹ ہونے کیلئے ایک 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 نومک بوم ہو سکتا ہے آپ نے اس کو بھی بالا اتاک رکھ دی ہے عمران خان صاحب اس ملک کو چلنے دیں تو ہم اس حکومت کی پرفارمنس پر بھی بات کر لیں گے مسئلہ یہ ہے کہ پرفارمنس کو گیج کرنے کا میار کیا ہے حکومت کی پرفارمنس کو گیج کرنے کا میار یہ ہے کہ بلاول بٹو زرداری صاحب اگر ہم بھارت چلے جائیں گواہ میں چلے جائیں سی او کو ٹینڈ کرنے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بھارت کو جیت کر نہیں آئے بھارت سے انہوں نے بھارت کو ہرایا نہیں وہ کشمیر ان کو پلیٹ پر رکھے انہوں نے کیوں نہیں دیا تو بھائی اب وہ کشمیر کی لئے جہاد پر نہیں گئے تھے وہ سی او میں اپنی پوزیشن واضح کرنے گئے تھے پلیز یہ یاد رکھئے کہ سی او یہ سی او میں یہاں تک بھی بات ہوئی ہے کہ آئی ایم ایپ کی جگہ ایک ریجنل طور پر بھی ایک فنڈ بنے گا جس میں صرف ریجنل جو ہے ساٹھ فیصد لوگ ساٹھ فیصد آبادی ملک پوری دنیا کی ہماری تو وہ اس میں پورے لوگ فٹ آتے ہیں تو یہ کس قسم کی بات کرتے ہیں میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی یہاں پر مجھے آپ سے ایک اور امپورٹنٹ انسار ابباسی صاحب کی خبر کے حوالے سے بات کرنے لیکن اس سے پہلے یہ جو آپ نے چین والا تذکرہ چھیڑا ہے نا یہ میں ذرا نحال آشمی صاحب سے اس کا جواب لے لوں نحال صاحب اب کیا ہم واقعی اس نحج پر پہنچ گئے ہیں کہ جو دوست ممالک ہیں یا پڑوسی ملک ہے وہ سیاسی استحقام کے لیے ہماری سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنے کے لیے کہے ہیں سر جی بالکل پہنچ گئے اور یہ آج سے نہیں پہنچے جب عمران خان صاحب نے چائنیز پریزیڈنٹ کو آنے سے روکا تھا ان کو اتراک ہو گیا تھا اور اس کے بعد ساقب نصار اور کھوسے اور اس کے بعد پاپا جانس والے باجوا اور عمران خان کے سارے وزیر وہ شہباز گل سے لے کے اسد عمر تک اور عمران خان کیا کیا انہوں نے انہوں نے چائنیز کے ساتھ جو ہمارا سی پیک میں ڈاکومنٹیشن ہوئی تھی وہ آئی ایم ایف کو دے دیا تو اگر ہم بھی ہوتے چائنہ کی جگہ ہم بھی مشکوک ہوتے اور پھر اس وقت سے یہ سیاسی ٹارمائل چل رہا ہے آلموس دس سال ہو گیا کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے کس کے کہنے پہ نوار شیف کو نکالا گیا کس کے کہنے پہ سی پیک کو ختم کیا گیا کس کے کہنے پہ نوار شیف کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور اس کو لائف ٹائم کے لیے بیند کیا گیا اس پہ تحقیق آمیر دیا کو میں کہوں گا ایک بہت اچھے جنرلیسٹ ہے میرے بھائی ہے دوست ہے وہ اس پہ تحقیق کریں اور پھر جو لوگ ثابت ہو جائیں پاکستان کے معیشت کے ساتھ کھیلنے والے جو ثابت ہو جائیں پاکستان کی سیاست کے ساتھ کھیلنے والے ہمارے نوجوانوں کے مستقع اور غریبوں کے موں سے جو نوالے شننے والے ان کے ساتھ وہ انجام کیا جائے کہ جو غدار وطن کے ساتھ ہوتا ہے یہ سارے لوگ آج بھی پینشن لیتے ہیں پریولیجز لیتے ہیں اور جو غریب ہے آج بھی اپنے پیٹ کار کے ان کے پینشن کے لیے پیسے دیتا ہے چینن نے ہمارے اداروں کو متنبع بھی کیا ہے سیاسی جماعتوں کو بھی متنبع کیا ہے بزنسمن کو بھی متنبع کیا اور میڈیا کو بھی متنبع کیا ہے کہ جو ایک ایجنڈا پہ بیٹھ کر کے ہم پاکستان اور چین دشمنی پہ ہم باتیں کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تو چین کو بھی اس کا ادراک ہو گیا تھا اور واقعی حالات اس نیچ پر پہنچ گئے ہیں کہ اب دوسرے ممالک جو ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے آپ اگری کرتے ہیں سعودی عرب نے بھی ہمیں بتایا چائنہ بھی بتایا یوائی نے بھی بتایا ہر نے بتایا ہمیں کون نہیں بتا رہا ہے اسلامی ملک ٹرکی نے بھی ہمیں بتایا ملیج چاہ نہیں بتایا سارے ملک کو یہ ادراک ہو چکا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایجنڈا ہے جو پاکستان کو کمزون کرنا چاہتا ہے یہ سارے ملک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور سیاسی ساکھ ہم لے کر آئے نیال صاحب نہیں انہوں نے تو انہوں نے تو عمران صاحب بہت سیلے لوگوں نے عمران صاحب کو کے لیے ناپسندید کا انہوں نے کہا یہ شیخ چلی کے استاد ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں سیاسی کارکون یا سیاسی لیڈر نہیں ہے یہ ایک شیخ چلی کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی خبیل سے تعلق رکھتے ہیں نہیں یہ جن جن تمام کنٹریز کے آپ نے نام لیے ان تمام ملکوں نے یہ کہا کہ بطور وزیر آزم عمران خان نے ناپسند ہے نہیں ناپسند نہیں ان کے عمل اور ان کے جو کس نے ہم سے پھر ٹریٹ کیا سر ابھی تو انہوں نے کہا ابھی تو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ شیخ چلی ہیں آپ دیکھیں نا آپ دیکھیں کہ جن کے جہادوں سے اتار دیا گیا عمران خان کو یہ اشارے ہوتے ہیں ان ممالکوں بہت سمجدار لوگ ہیں نیحل صاحب کھل کے بتا دیں ناپسند کرتے ہیں بطور وزیر آزم عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے بتایا آپ کو پڑوسی چائنہ یہاں تک کے دور بیٹھا جو ملیشیا ہے وہ بھی آپ کے بارے میں جو رائے رکھتا ہے آپ کو معلوم ہے اور خاص کر کے عمران خان صاحب کے بارے میں کیا شہباز گل صاحب نے نہیں بیان دیا تھا کیا حسد عمر کو بھلا کے پوچھے نا آج کہ اس نے کہا تھا ویویل ریویو دیس پروجیکٹ عمران خان نے کہا تھا ویویل ریویو دیس پروجیکٹ اور شہباز گل نے امریکہ نے کھڑ ہو کے کہا تھا کہ ہماری چانہ کے ساتھ تلیفی سما بنا ہوا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تینوں مہمان ساتھی موجود ہیں بات کرتے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ بھارت سے قبل ایک بحث چھڑی ہوئی تھی کہ ٹائمنگ درست ہے یا نہیں فائدہ ہوگا اس ہے یا نہیں ہوگا لیکن جیسے ہی دورہ سم اپ ہوا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان جو چاہتا تھا حاصل کر گیا ہے ایک طرف ایسی او کے وزیر خارجہ سے کامیاب ملاقاتیں کر کے بنیادی حدف پورا کیا ہے دوسری طرف بھارتی حکومت کی مکاری اور ایاریاں بھی سامنے لے کر آیا ہے کیونکہ میزبانی کرنا اور ہے آداب میزبانی کچھ اور بھارتی وزیر خارجہ میزبان تو بن گئے لیکن آداب میزبانی نہ آئی خاک ہو بھئی ایسی سپارت کاری جس میں ہاتھ تو جوڑ لیے بن نہیں آیا بھارتی میڈیا کل تک جسے انٹرن وزیر خارجہ کہہ رہا تھا دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ دشمن کی سرزمین پر بھی کتنا پور اعتماد شاہستہ محذب اور مطمئن تھا لیکن اس سے دگنی عمر اور چالیس سال سے زائد کا سفارتی تجربہ رکھنے والا اس کے مقابلے میں اپنی ہی سرزمین پر کتنا سپارت خاموش اور شاید سیمہ ہوا کھڑا ہوا تھا آپ اسے بھلی سرد مہری کہتے رہی ہے لیکن دنیا کو اس کے پیچھے چھپا ہوا خوف صاف نظر آ رہا تھا دنیا کی آدھیہ بڑی معیشت پر گھمند کرنے والا کیامراز کے سامنے اتنا مہتات اس لیے تھا کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کیامرے کے سامنے صرف ایک خوشگوار جسٹر پر نہ صرف اس کی نوکری چلی جائے گی بلکہ چالیس سالہ کریئر کا بھی دی اینڈ ہو جائے گا اس عمر میں مسکرا کر یقیناً وہ آر ایس ایس کے ہاتھوں اپنی بتیسی سے محروم نہیں ہونا چاہتے ہوں گے کیونکہ جس ملک میں پاکستان سے ہارنے پر بھی فسادات ہوتے ہوں جہاں مسلمان کرکٹرز کے گھر جلائے جاتے ہوں ہندو کپتانوں کی فیاملیز کی درگت بنائی جاتی ہو مسلمان کرکٹرز کے حق میں بولنے پر انوشکا ویرات کولی جیسے سوپر سٹارز کی بیٹی کو ریپ کی دھمکیاں دی جاتی ہو مسلمان سٹوڈنٹس کے حق میں بولنے پر دپکا پودکون کے خلاف نفرت انگیز مہم تو کبھی پاکستان سے دوستی کی بات کرنے والے عوم پوری کی پرسرار موت تو کبھی بہتر تعلقات کے حق میں بات کرنے پر نصیر الدین شاہ اور ان کی اہلیہ کے خلاف غلیز ٹرولنگ کی جاتی ہو جس ملک میں پاکستان مخالف مواد فلمز کی کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا ہو جہاں پاکستان دشمنی میں پرستار اپنے سٹارز کو نہیں بخشتا وہاں بھلا ایک سفارتکار کو اتنی چھوٹ کہاں مل نہیں تھی کہ وہ مسکرہ دیتے ہم جے شنکر کی مجبوری کو سمجھ سکتے ہیں بھارت میں آج بھی الیکشن جیتنے کے لیے آج بھی پاکستان مخالف بیانیاں ہی درکار ہے کل جو ہوا تو ہوا وہ بھی اسی کا ہی شاخصان ہے بہتر کون نہیں جانتا کہ جس وقت بھارتی وزیر خارجہ دہشتگردی کو پاکستان سے جوڑائے تھے اس وقت قطر میں انڈیا نیوی کے آٹھ افسران پر جاسوسی کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں فانسی کے واضح امکانات ہیں گل بھوشن یاد ہے پاکستان کی جیل میں پڑا سڑا رہا ہے بھارتی صحافی چین میں جاسوسی کرتے پائے گئے ہیں کبھی ہم ان کی عبدوزے پکرتے ہیں کبھی ان کے جہاز گرہ دیتے ہیں یعنی جس کی خفیہ ایجنسی خود پوری دنیا میں جاسوسی اور دہشتگردی کا نیٹ ورک چلا رہی ہے وہ پاکستان پر دہشتگردی کے الزام لگا رہا تھا گجرات کے قصائی کی ترجمانی کی تنخواہ لینے والا بھلاول کو دہشتگردی کی سنت کا ترجمان کہہ رہا تھا کل کے سارے واقعے سے بار بار میرے ذہن میں یہ مثال آ جاتی ہے کہ کتے کو گھی حضم نہیں ہوتا ویسے جس سال بھلاول بھٹو زرداری پیدا ہوئے ہیں جیش انکر نے اس سے تین سال پہلے اپنے سیول سرویس کا کریئر شروع کر دیا تھا لیکن 68 سال کے وزیر خارجہ کو اب بھی اس 34 سالہ نوجوان سے سیاست اور سفارت پر ٹیوشن لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا دہائیوں سے جس پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کی مضموم کوششیں کر رہا ہے نا اس کا وزیر خارجہ کل کے کامیاب دورے کے بعد آج سیم ملکی مذاکرات کی میزبانی کرنے کھڑا ہوا ہے جس سی پیک کے خلاف کل آپ زہر اگل رہے تھے چین اور پاکستان آج اس کے آغاز کی تیسری سالگیرہ منا رہے ہیں خطے کی سب سے بڑی معاشی طاقت کے وزیر خارجہ کے ساتھ پاکستانی نوجوان وزیر خارجہ جس کمال پور اعتمادی کے ساتھ پریس کونفرنس کر رہے ہیں ہزار شکووں کے باوجود انتہائی خوش دلی سے جس طرح افغان وزیر خارجہ کو شاندار ویلکم کر رہے ہیں مسٹر جیش انکر آدابے میزبانی سیکھنے تو ہم سے کلاسز لے لیجئے لیکن اگر گمنڈ اور انہ گوارہ نہ کرے تو پھر ذرا برطانیہ سے برطانیہ سے کچھ سیکھ جہاں بادشاہت کا تاج بہننے والا بھی پاکستانی وزیر آزم کو کسی سے کم پروٹوکال نہیں دیتا آخر میں امران خان صاحب کی گفتگو کا ذرا سا حصہ سنوانا چاہوں گی جو انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ کو جواب دیا اور مجھے خوشی ہے کہ کسی نکتے پر تو سیاسی لیڈران ایک پیچ پر ہیں سنیے ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ مجھے جوئن کر چکے ہیں آپ کو خوش آمدید کہوں گی ماریہ صاحبہ تقریباً بارہ سال بعد کسی پاکستانی وزیر خارجہ نے بھارت کا یہ دورہ کیا ہے پاکستان کیا اہداف لے کر گیا تھا اب کیا ہم اسی کامیاب دورہ کہہ سکتے ہیں اس وزیٹ سے تعلقات میں بہتری کہ تو پہلے ہی کوئی امید نہیں تھی اب ابھی جس طرح کے ڈائیلوگز اور اسپیشلی جو بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے بات کی گئی ہے اس سے تلخی مزید بڑھے گی نہیں میرے خواہد سے یہ ایک بہت کامیاب دورہ تھا کیونکہ اس میں آپ کو اپنے اہداف کو دیکھنا ہوں تھا آپ کے اہداف کیا تھے سر ای فیرس اس وقت علاقائی تعاون میں اسیو کا جو کردار ہے آئندہ آنے والے وقت میں ایک قلیدی کردار ہوگا اور اس کی بات آپ نے دیکھیں لیے کہ اس کے تانبانے کے اندر جو دوسرا اس کے جو حصہ ہے جس میں اس فق چینی وزیر خارجہ اور اخوان وزیر خارجہ اور پاکسانی وزیر خارجہ جو ہے نہ صرف اس خطے کی علاقائی امن و سلامتی بلکہ اس خطے کے اندر ایک بنیادی ترقی کی ایک بنیاد رکھتے میں نظر آ رہے ہیں یہ بات تو اس کے حال سے بہت اہم ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسی نقطہ نظر کے اندر اگر آپ دیکھیں ہیں تو باوجود اس کے کہ ہندوستان اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ ویسٹرن بلوک کا حصہ بنے پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ آرکس کا قوارڈ کا حصہ بنے لیکن اس کے باوجود وہ ایسیو کو نظر انداز نہیں کر سکا اس کے باوجود وہ ایسیو کی جو ہے ایک طرح سے مذبانی کرنے پر مشبور تھا کہ جتنی بھی خطے کی بڑی طاقتیں ہیں ان کو نہ صرف مہا بلائے بلکہ ان کی نیمان نوازی کریں یہ بات تو میرے خواہد سے اس لحاظ سے اہداف کے لحاظ سے بہت اہم بھی ہے اور آپ نے حافظ بھی کیا دوسرا حدف آپ کا کیا تھا دوسرا حدف یہ تھا کہ آپ ہندوستان میں پہلی زفعہ آپ نے وہ تمام باتیں ہندوستان کی عوام بزیوازے کی جو ہمیں با خوبی جانتے ہیں یعنی کہ کل بشن یاد ہے یہاں شکیمی طور کہ صرف جاسوسی کرنے نہیں آئے بلکہ پاکستان میں دہشت کرتی کریکنی نیٹ وک پھلا کر کے پلوچستان سے لے کے پنجاب تک اور اس سے بھی بڑھت ہے کہ آپ نے تمام چیزوں کے اوپر ہندوستان میں موازے کی کہ جو ہندوستان اس پر کر رہا ہے پانچ اکرد دوزار انیس کے بعد کشمیریوں کے ساتھ نہ پاکستان کو قابل قبول ہے اور نہ ہی کشمیریوں یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ آپ ہندوستانی سوائل پر جا کر ہندوستان کی سرزنین پر جا کر ہندوستان کو نہ صرف آئینہ دکھائیں بلکہ ان تمام مشروع تو بری واضح حقیقت ماریہ صاحب آپ بلاول صاحب بتا رہے ہیں کہ جو غیر اس میں گفتگو ہوئی ہے اس میں انفیکٹ باتچیت بھی ہوئی ہے جے شنکر کے ساتھ انہوں نے مسافہ بھی کیا دنر بھی کیا تو یہ کیمرے کے سامنے اتنی سرد مہری کیوں ہیں اور پھر جے شنکر کی باڈی لینگویج یہ سفارتی آداب کے خلاف نہیں ہے بھارتی بھارت کو ایسے رویے سے انٹرنیشنلی نقصان ہوگا دیکھیں نقصان تو ان کو ہوگا کیونکہ جو کامیابی ہوتی ہے وہ تو حاصل کر چکے ہیں یعنی کل باشن یادیف کا جو معاملہ ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آگیا جیسے کہ آپ نے حقیقتاً اس کو پایا دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز اس وقت ہندوستان میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ہم بین الاقوامی سطح پر واضح کرے کہ ہندوستان ایک علاقائی جو تعاون ہے یا علاقائی مارکر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ بھی واضح ہوگی کہ وہ بھی تک علاقائی نہ تو اس انجیدلی کو سمجھتا ہے نہ ہی اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے کیونکہ جو لوگ جن کی جی ٹوئنٹی کی سمٹ کرنے جا رہے ہیں گوہ میں جی ٹوئنٹی کی سمٹ جو کشمین میں کرنے کی مقبول کا کشمین میں کرنے کی کوشش کریں اس کی بنیاد کس پر رکھ رہے ہیں کہ ہندوستان ایک بہت بڑی ایک علاقائی طاقت بنے گا مارکٹ بنے گا آپ کیسے طاقت بنیں گے جب آپ کو آدابیں جو ہے میزبانی چھوڑیں آپ کو علاقائی طاقت کی بنیاد ہی آپ کو سمجھتا ہے اور پھر آپ وہ جو بڑی طاقتیں ہیں چھوڑی طاقتیں ہیں جو کسی سے آپ آجید کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور جس مسئلے کو پسے پوچھ ڈالنا جاتے ہیں وہ ہی دنیا کے سامنے اٹھ کے آ رہے ہیں ماریہ صاحبہ پاکستان چین اور افغانستان کے جو مذاکرات ہیں اس کے معاملات کیا شیڈیول ہیں یہ بتا دی جیگا اور ان مذاکرات سے اور اس گفتگو سے کوئی بڑی ڈیولیپمنٹ ہے انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کیونکہ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب سے افغانستان کے اندر حکومت کی تبدیلی آئی ہے ابھی تک افغانستان کے ساتھ بعض دابطہ طور کے اوپر آپ تجارتی محافظ کے اوپر اور باقی محافظ کے اوپر بہت ساری چیزیں ابھی تیہان ہونا مقصود ہیں اس سے بھی پڑھ کر پاکستان جیسے بہت بڑا افغان رسیجیز پاکستان میں موجود ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ حفاظت واپس افغانستان بھی جائیں اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے اہم نقاط ان کے پر فیصلہ ہو لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو آپ کا اگریمنٹ ہے دہشت کردی کے خلاف جو پاکستان افغانستان کے مابین موجود ہے اس پر جو اس وقت خطے کے اندر بالخصوص افغانستان کے اندر آئیزز کے بھرتے ہوئے خطرات یا افغانستان کی سرزمین افغانستان کے دہشت کردی کے خلاف استعمال ہوتی ہے پاکستان کے اندر تو آپ چاہیں گے کہ وہاں افغان حکومت آپ کے ساتھ تعاون کرے آپ چاہیں گے کہ افغان سرزمین آئندہ اس چیز کی بنیاد نہ بنے ایسی صورتحال میں اگر آپ اس علاقے کو تجارت کی طرف اس علاقے کو پر امن تریکی کی طرف دیکھے جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ریجن کے لئے بھی بہتر افغان حکومت کے لئے بھی پاکستانی عوام کے لئے بھی اوچھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی نظر آئیں گی بہت شکریہ آپ کا ہماری سلطان صاحبہ آمرزیہ صاحب صاحب اس پر ضرور کومنٹ کیجئے گا اگر میں انڈین میڈیا اٹھا کر دیکھتی ہوں تو وہاں پر جس طرح سے تنقید ہو رہی ہے اور جس طرح سے تمام لوگ ایک پیج پر ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں لیکن یہاں پاکستان میں اگر میں دیکھتی ہوں تو ابھی مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھ کر اسپیشلی جب سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر کچھ مخصوص طبقہ ہے جو اپنے ہی وزیر خارجہ پر جس حد تک ہو رہی ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے حالانکہ یہ تو وہ موقع ہے جہاں عمران خان صاحب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس چیز پر اچھے جملوں کا استعمال کرتے ہیں وہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ پولرائزیشن کا شکار ہو چکے ہیں اتنا زیادہ کیوس ہے اس وقت کہ ہم سچویشن چپا رہے ہیں کہ ہمیں کہاں پر سپورٹ کی ضرورت ہے کہاں سپورٹ کرنا چاہیے درست رمایا آپ نے کرن کے ہماریاں اتنی زیادہ تقسیم ہو چکی ہے کہ کوئی چیز پر ہماریاں اتفاق رائے نہیں ہیں اور بدقسمتی سے قسمتی سے آپ یہ دیکھیں کرشمیر اور بھارت کے معاملے پہ بھی ہماری ہیں بڑے ڈائیورجنٹ قسم کے ویوز ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھارت سے انگیجمنٹ کرنی چاہیے ہر قیمت پہ کرنی چاہیے اس حد تک جانے کو تیار ہیں کہ تجارت کھولیں اور ایک دوسرا موقف یہ کہ جب تک بھارت اگست انیس جو کہ بھی بلاول صاحب نے بھی وہی بات کی جو عمران خان پاکستان کے زمانے میں ایک پولیسی بنائی گئی تھی کہ جب تک وہ اگست پانچ دوزار انیس کے سٹیپس کو ویڈڈو نہیں کرتا واپس نہیں لیتا رول بیک نہیں کرتا پاکستان انگیج نہیں کرے گا کیونکہ اگر ہم انگیج کرتے ہیں تو اس کا مطلب ایکسپٹنگ در نیو ریڈ لائن جو انڈیا نے کیچی ہے تو ایک تو یہ بات ہے تو اس پر میرے خال میں ہمیں مزید کلیریٹی کی ضرورت ہے ہر ستا کے اوپر اور کیونکہ ہم لوگ داخلی خلفشار کا شکار رہے ہیں تو ہمارے اتنا مضبوط موقع آ نہیں پا رہا جو میرے خال میں فکر کی بات ہے دوسری بات میں یہ ارس کروں گا کہ ہمیں درست سمبلزم سے آگے دیکھنا چاہیے بلاول بھٹو کے دورے پر یقیناً وہ تنقید جو لوگ کر رہے ہیں بڑی نادانی میں کر رہے ہیں بلاول جس طرح ریپیزنٹ کر سکتے تھے پاکستان کو انہوں نے کیا وہ بہترین انداز میں کر کے آئے ہیں بالکل آپ درست کریں سب میرے پاس ٹائم بہت شورٹ ہے میں نے سنہ صاحبہ کا کمنٹ بھی شامل کرنا ہے سنہ صاحبہ دیکھئے یہ ایک مطب پوئنٹ تھا یہ کوئی یو این کی جنرل اسیمبلی میں کوئی اجلاس نہیں تھا یہ کشمیر کے حالات پر بات کرنی نہیں تھی انڈیا اپنی انٹلیکٹ اور اپنی حمت اور اپنے حوصلے سے جو مرضی کہتی رہے ہمیں نہیں فرق پڑنا چاہیے فیصلہ کرنے نہیں گئے تھے یہ یاد رہے کہ سی او بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور جو ہمیں دوہزار سترہ میں انڈیا اور ہمیں جو وہاں پہ میبشپ ملی ہے اس کا ایک تقاضہ بھی یہ ہے کہ آپ کو اس کو اٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے اور جہاں تک رہے گی بلابل بھٹو صاحب کی بات تو ناکت تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے لیکن بلابل بھٹو صاحب بلکل آپ نے صحیح فرمایا تھا اپنے انٹرو میں بھی کہ زبردست انہوں نے بہت مطمئن دکھائی دی ہے اور انہوں نے کوئی ایسی کوئی ایسی کوئی ایسا کوئی ایکشن نہیں کیا جس کے اوپر آگے جا کے انڈیا بات کر سکے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رہے انپیٹ آن ٹائم انہوں نے کلبوشن کے حوالے سے سنہ صاحبہ جب کلبوشن کی بات ہوئی تو آن ٹائم انہوں نے سوال بھی اٹھا دیا کہ پھر انڈیا ڈیفینڈ کیوں کرتا ہے انڈیا اتنا کام کیوں کر رہے کلبوشن کے پیچھے بہت بہت شکریہ تینوں میمان نحال آشمی صاحب سنہ بچہ صاحبہ عامر زیاد صاحبہ تینوں میمان شکریہ کوئکلی نازوین آگے بڑھئی ہوں ایک طرف اتحاد ہمیں دکھائی دیتا ہے پی ڈی ایم کا دوسرے طرف خیبر پختون خواہ میں مسلم لیگ نون میں اختلافات ہیں قیادت دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے اختیار ولی صاحب ترجمان ہے نون لیگ کے پی کے سے مجھے جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم سر مہتاب عباسی صاحب چار دہائیوں سے مسلم لیگ نون سے منسلک رہے ہیں وزیر آرہ رہے ہیں وفاق ہیں وفاقی وزیر بنے سر بہزارہ میں نون لیگ کی شناخت ہے لیکن اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان کو پارٹی صدر کے عوضے سے ہٹانے کے لیے باقیدہ قرارداد منظور کرنی پڑ گئی نہیں میرے خیال میں آپ دو چیزوں کو مکس کر گئی ہیں سردار مہتاب عباسی صاحب پارٹی کے صدر نہیں ہے سر امیر مقام صدر ہے اور انہوں نے قرارداد منظوری کی کہ امیر مقام کو ہٹایا جائے دیکھیں قیران قرارداد کنوں نے منظور کی ہے اگر آپ اپنی مرضی کے دس پندرہ بیس لوگ کرے اور ان میں سے قرارداد پاس کر لے تو کیا کوئی قرارداد اس کی کوئی حصیت ہوتی ہے جس میٹنگ کی آپ بات کر رہی ہیں تو اس میٹنگ میں کوئی ایم پی اے تھا اس میں کوئی ایم اے نے بیٹھا ہوا تھا اس میں کوئی سینیٹر بیٹھا ہوا تھا اس میں کسی زلے کا کوئی صدر یا کوئی جنرل سیکٹری بیٹھا ہوا تھا اس میں کوئی ڈیویجنل پریزیڈنٹ یا سیکٹری جنرل تھا کوئی نہیں تھا اس میں کوئی عودہ دار نہیں تھا یہ سارے اس میں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وغیرہ وغیرہ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہی میں نے سوال کیا تھا آپ سے سر پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ پارٹی کے وفاقی وزیر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے سر آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں بالکل ہے ان کی ویلیو ہے اور اگر نہیں ہے اور اگر نہیں ہے جنروں نے یہ قرارداد پاس کی ہے ان کے خلاف پارٹی نے کوئی ایکشن لیا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں سردار میتابہ باسی صاحب اس صوبے کے خیبر پختون خواہ کے وزیر اعلیٰ رہے چکے ہیں یہاں سے وہ گورنر رہے چکے ہیں اور اگر وہ قیادت کے اتنے قریب ہیں کہ ان کو گورنر بنایا جا سکتا ہے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے تو کیا وہ قیادت بیٹھ کر اپنی ریزرویشن ڈسکاس نہیں کر سکتے ہیں اس طرح اپنی مرضی کے دس پندرہ لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ کوئی میڈیا ٹاک تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی پارٹی کے صوبائی صدر کو نہیں آٹھا سکتے کوئی خود صدر تو نہیں بن کے بچھا وانا امیر مقام کو تو میان آواز شریف نے اور پارٹی نے اس کو نومینیٹ کیا ہے اور ان کو اس وقت پوری پارٹی کی سپورٹ بھی آسل ہے جن لوگوں نے قرارداد منظور کر لی پیش کر دی تو سر ان کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے گے پارٹی جی لے رہی ہے ان میں سے دو بندوں کو نوٹس جا چکا ہے تین چار لوگ اس میں ایسے ہیں جو وہ پہلے سے پارٹی چھوڑ چکے ہیں ایک کہ گھر پہ کسی اور جماعت کا جھنڈا لگا ہوا ہے زفر جگلا صاحب کو مہتاب عباسی صاحب کو ان کو نوٹس جاری ہوئے ہیں نہیں ان کو ابھی نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان کو کل وارننگ دی رہی ہے کہ یہ آپ کی سمجھ کر اس کو درگزر کی جا رہا ہے اگر آپ نے اس کے بعد اس طرح کی کوئی میٹنگ کی یا پارٹی سپلم کی خلاف ورزی کی تو پھر آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور آپ اس پہ خود اب سوچ لیں اب ان کے انٹینشنز جا ہیں وہ بات کریں یہ وارننگ کس کی جانب سے جاری کی گئی ہے یہ خیبر کختنخواہ مسلم لگ کی طرف سے اور کس کی طرف سے جائے گی دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلم لگ نون آج الحمدللہ میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے آج پشاور ہائی کورڈ بار ایسوسییشن کا الیکشن تھا اور اس میں امیر مقام کا نامزد کردہ صدارتی امیدوار تارک آفریدی نے بڑی اکثریت سے تحریک انصاف کو شکست دی یہ وہ الیکشن تھا جس میں عمران خان بزاتے خود انوالف تھا اور زمان پارک سے ایک ایک وکیل کو کال کرتا تھا کہ آپ نے میرے امیدوار کو کامیاب کرنا ہے اس وقت پارٹی انٹیکٹ ہے امیر مقام پراؤسیل پریزیڈنٹ ہے مرتضی عباسی صاحب جنرل سیکٹری ہے اور پارٹی کے تمام ایم پیز سینیٹرز ایم ایم ایس ایم پیز ڈیویجنل پریزیڈنٹ جنرل سیکٹریز جسٹرک پریزیڈنٹ جنرل سیکٹریز ان کے ساتھ کڑے ہیں اور سردار میتاب عباسی صاحب جھگڑا صاحب ہمارے لیے بہت مہترین ہیں ہمارے بڑے بزرگ ہیں اور اس جواب کے اس مسئلے کو تو سارٹ آؤٹ کر رہے نا سر یہ میتاب عباسی صاحب زفر جھگڑا صاحب یہ اتنے سینئر لوگ ہیں پارٹی کہیں ان کو امیر مقام صاحب سے مسئلہ کیا ہے بھئی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتنے سینئر لوگ ہیں ان کی قیادت تک رسائی ہے اگر یہ اس طرح میٹنگز کرتے ہیں اور سپیشلی اس وقت میں جب مسلم لیگ نون اپنی تمام پولیٹیکل ایسٹس کو داؤ پر لگا کر ریاست اور حکومت کو بچانے کے لیے اپنی تگودوں کر رہی ہے تو ایسے حالات میں ایسے میٹنگز کرنا اس کی کوئی اس کا کوئی جواز یا کوئی تک بنتی ہے بہتر یہ ہے کہ یہ بڑے بزرگ ہیں یہ جا کر میان عواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھیں میان شیواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھیں یہ امیر مقام صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ یہ آج کا ایشو تو نہیں ہے یہ فروری سے چل رہا ہے سر اختیار صاحب یہ یہ فروری سے ایشو چل رہا ہے تو اگر انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تو کیا یہاں سے سینئر ریڈیوشپ کی طرف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی میان صاحب سے کوئی رابطہ ہوا شہباز شریف صاحب سے کوئی رابطہ ہوا مریم صاحب سے کوئی رابطہ ہوا یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ میان شیباز شریف صاحب سے ملے تھے تو انہوں نے کیا گفتگو کی اور میان صاحب سے بڑے میان صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے ان کی اگر کوئی رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے کیا گفتگو کی لیکن یہ بات میرے خیال میں یہاں پر گزشتہ الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں سردار مہتاب عباسی صاحب نے مسلم لی گنون کا ٹکٹ واپس کر کے جیب کے نشان پر الیکشن لڑا تھا گزشتہ الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں اقبال زفر جگڑا صاحب نے اپنے بیٹے کو الیکشن میں کھڑا کر کے شیر کا ٹکٹ واپس کر دیا اور بیٹے کے کاغذات واپس لے لئے تھے اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ فیبریلی سے بات چروی ہوئی یا دو ہزار اٹھارہ سے چروی ہوئی اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے ٹکٹ مانگا ہم نے ٹکٹ دے دیا انہوں نے ٹکٹ واپس کر دیئے اب ان کو خود یہ سمجھ کہ ہم پارٹی کے اندر ہیں یا باہر ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں ہیں بزرگ ہیں جس طرح یہ کر رہے ہیں اس طریقے سے مسائل حل نہیں ہوں گے سلجیں گے نہیں یہ اور الجیں گے میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ آپ آئیے جماعت کے اندر پارٹی کے اجلاس میں بیٹھیں وہاں پر بات کریں کوئی تقلیف ہو اس پر بھی رسپانڈ کیجئے گا پلیز کیا یہ یہ درست ہے کہ جو کے ناراض رانوما ہیں ان کو صرف امیر مقام سے مسئلہ نہیں ہے ان کو مریم صاحبہ کی چیف آرگنائزر بننے پر بھی اعتراض ہے اسی وجہ سے یہ جو فروری میں کنونچن ہوا تھا مریم صاحبہ کا اس میں وہ سینئر لوگ نہیں آئے ہوئے تھے شریک نہیں ہوئے تھے اس کنونچن میں نہیں یہ اس طرح تو خیب میرے کوئی بات نہیں ہے یہ کبھی انہوں نے اپنا کہا بھی نہیں ہے وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ امیر مقام کی کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر امیر مقام صدر نہیں ہوگا تو کون ہوگا یہ ایک والزفر جگرہ صاحب ہوں گے یہ تو اس سے پہلے پارٹی کے مرگزی جنرل سیکلی رہ چکے ہیں یہ صدار میں تابہ ماباسی صاحب ہوں گے یہ تو اس سے پہلے کئی سال صدارت صوبے کی کر چکے ہیں تو ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے صدر بننا ہے انہوں نے جنرل سیکلی بننا ہے انہوں نے پارٹی کی کونسی پوزیشن لے نہیں ہے لیکن یہ اپنی پارٹی کے اندر اپنی قیادت کے ساتھ بات کریں جو مریم نواز کیا بات کر رہی ہیں اس طرح کی ایس سچ کا بھی کوئی بات میں نے ان کے موزے نہیں رہی سیکلی سہی سہی بہت بہت شکریہ آپ کا اختیار میں آپ ساتھ موجود تھے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھے اللہ حمیقے پاک